بانزگاؤ تھانے اور کرائم برانچ کی سنیوک پولیس ٹیم کو اہم کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس ٹیم نے انتر جنپدی شاتر لوٹیروں کے گینگ کو گریفتار کر سنی خیز خلاصہ کیا ہے گریفتار کیے گئے ابیوک کے پاس سے نبی ہزار روپے نقدی تمنچہ کارتوسہ میں دو موٹر ساکر برامت کیا گیا ہے گریفتاری کا خلاصہ کرتے ہوئے برش پولیس حدیچک ڈاکٹر گروہ گروہر نے بتایا کہ شاتر بدماشوں نے چودہ اگست کو بانزگاؤں میں لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا انہوں نے بتایا کہ شاتر بدماشوں دوارہ گراہک سیوہ کین سنچالک کو گولی مار کر گھائل کر دیا گیا تھا اور بینگ میں رکھا ایک لاکھ 68 ہزار روپے نقدی لوٹ کر بدماش فرار ہو گئے تھے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی بائیک نمبر کے مدد سے گینگ سرگنا کرن سمیں تین شاتر بدماشوں کو گریفتار کیا گیا ہے گینگ کا سکری صدست ہسٹری شیٹر بھانو پرتاب سنگھ ابھی فرار ہے اسے بھی جلد ہی گریفتار کر لیا جائے گا خلاصے کے دوران ورش پولیس ازیچک دوارہ گھٹنا کے سفل انعوران میں شامل بانزگاؤں تھانے کے پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم کو پچیس ہزار روپے نگت پورسکار دینے کی گھوشڑا کی گئی اس دوران ایس پی ساؤت عرور کمار سنگھ اور سی او بانزگاؤں پرشالی گنگوار بھی موجود رہے اب بیٹھاؤں پی ان کو پیروکاروں کو بیٹھانا کرو گا پیچھے اس علاقے میں پیروکاروں کو بنا لیجیگا فوٹو بھی بنا لیجیگا آج پیروکاروں کے میٹنگ کر رہے ہیں آپریشن کنوکشن سے سمندر سو بیجے بیٹھ جائیں گے پھر پیچھے سے آ کر کے آپ لوگ اس کو پوٹو ویڈیو بنانی ہوگی بنا لیں گے اگیاد رکھنا کی لیکن یہ لگا کہ کوئی نہیں کوئی آدمی یہاں کے راستوں سے پرچھی تھی اس گھٹنا میں سب سے بہترون روڈ کا سی سی ٹی مل کی رہے چونکہ لوڈے میں ہیلپٹ لگائے تھے نموانے تھے اس ناتے وہ کی پہچان کرپانا رہا تھا لگاتا پیاس کیا گیا کس نے اپین کہاں سے یہ اپرانک سیوا کے پھر سمچالک نے پیسہ دیا وہاں سے جہاں گھٹنا ہوئی بہتر گھٹنا کے بعد خرمالتے خرمالتے دو موٹر سائکی نے ایسی ملی جس میں دو دو جہا رہے دو جہا رہے تھے اور یہ لگا کہ ہونی سے پولد ہوگا اس کو دیئے گئے کہ اس نے کام کیا تھا وہ یہ کہا کہ کھٹنا بلکل صحیح ہونے چاہیے کیونکہ بادی کے ساتھ اس کا اپنا سامنا ہوا ہے تو بادی کیونکہ بریئے کو اور ان کے باڑی کے سٹرکچر کو پہچاکتا ہے اور تیسری چیز اگر سمیہ سے صحیح پراسہ نہیں ہوگا تو اس کا برسہ پڑھ جائے اسی سمیہ کے دوران آجبگر میں اور بیڑکر نظر میں کھٹنا ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ دیواریو اور دوسی نظر میں بھی کھٹنا ہی نہیں اور وہ بھی براہت سیوہ کے لئے سے جو پیسہ لکھی جاتے ہیں انہیں کے ساتھ نہیں کھٹنا ہوئی تو یہ بھی ایک براہت ہی کہیں یہ اومن یادو لیدر آزمگر اور بیڑکر کھٹنا ہی نہیں تو ان ساری چیزوں پہ بھی کام کیا رہے ہیں وہاں کی دولیس کے ساتھ بھی کارلیشن سے کام کیا رہے ہیں اس سامن میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ورش پولیش عدیشت ڈاکٹر گورو گوروان نے کہا جنپت گورکپور کے تھانہ بازگاہ چیتر میں چودہ تاریخ کی شام کے سمیے پر ایک گراہو سیوہ کے اندر کے سنچالک کے ساتھ گن پوائنٹ پہ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار روپے کی لوٹ ہوئی تھی جس میں لوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اپرادیوں دورہ فائر بھی کیا گیا تھا جو وکٹم کے ہاتھ میں لگا تھا یہ ایک کافی گمبیر گھٹنا تھی کافی سمیے بعد یہاں اس طرح کی گھٹنا کاریت ہوئی تھی جانکاری پرابت ہونے پر تدکال موقع پر پولیس کی سبھی ٹیموں دورہ گھٹنا سلکہ نریشن کیا گیا میرے دورہ سوائم وہاں پہ جا کر کے جو وکٹم ہے اس کا علاج کرانے کے ساتھ ساتھ گھٹنا کے سممندت اس سے پوری جانکاری کی گئی یہ جو گراہک سیوہ کے اندر کے سنچالک ہیں یہ اس دن کہاں سے چلے تھے کہاں رکے تھے کیا روٹ ان کے دورہ لیا گیا تھا اس پورے روٹ کو ہر کلومیٹر ہر میٹر اس پورے روٹ کا ناپا گیا سربلانس کا بھی اس میں مدد لی گئی سی سی ٹی وی کیمرے دورہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا گیا جس میں گھٹنا کرنے سے پہلے اور گھٹنا کرنے کے بعد جو ملجم ہے ان کا روٹ ڈیسائیڈ ہوا کافی اپرادھیوں کے اوپر جو پور میں اس طرح گھٹا کر چکے ہیں ان کے اوپر ٹیموں دورہ اس میں کام کیا گیا آلٹیمیٹلی اربا بجار چھیتر میں اپرادھیوں کا ایک ایسا فٹیج سامنے آیا جس میں موٹر سائیکل جو گھٹنا کرنے کے بعد موٹر سائیکل کا نمبر اس اسی ٹی وی میں قید ہوا یہ نمبر بڑا یونیک نمبر تھا جو کی پہلے ایک چوری کی گھٹنا میں موٹر سائیکل جو ریکاور ہوا تھا تانہ بیل گھار چھیتر میں وہ سیم نمبر اسی موٹر سائیکل پہ تھا جب اس کے مالک سے بات کی گئی جو کیسند کبیر نگر کے رہنے والے تھے تو ان کے دورہ بتایا گیا کہ وہ سٹوری کی موٹر سائیکل کو ان کے دورہ کوٹ سے ریلیز کرا لیا گیا ہے تو دوبارہ سے وہی نمبر ایک موٹر سائیکل پر جس کے دورہ گھٹنا کی گئی یوز ہونا تو اسی اپرادھی پر شک گیا یہ کرن نام کا پرادھی جو تانہ بیل گھار چھیتر کا ہی ہے اس کے اوپر یہ شک گیا اور پھر اس کو جب ورکاؤٹ کیا گیا تو یہ پوری گھٹنا کا انعورن ہوا ہے اس میں گھٹنا کرنے والا کرن ارسٹ ہوا ہے اس گھٹنا کی ریکی کرنے اور باقی لوجسٹک سپورٹ اور گھٹنا کرنے کے بعد ان کو چھپنے کی جگہ دینے والے دو انعے اپرادھی بھی اس میں ارسٹ ہوا ہیں ان کے دورہ تھانہ بازگاؤں میں گھٹنا کرنے کے اترکت پچھلے کچھ دنوں میں جنپد آجمگڑ اور جنپد امیڈکر نگر میں بھی گھٹنا کی گئی ہے جس کا ورکاؤٹ بھی آج گھٹنا کے ساتھ ہو رہا ہے جو گھٹنا میں ان کے دورہ کیش لوٹا گیا تھا اس میں سے ان کے پاس سے 89,000 سے بھی زیادہ کی جو رقم ہے لگوک 90,000 کی جو کیش ہے وہ ریکوور ہوا ہے ان کا ایک مین ساتھ ہی بھانو جو کی بیلگا چھتر کا ہسٹری شیٹر بھی ہے وہ بھی وانچت ہے اس کے اترکت جو گھٹنا میں پریفت موٹسائیکل ہے اور انہ دستاویر جو وادی کے بیگ میں تھے اور وہ بیگ یہ سبھی چیزیں ریکوور ہوئی ہیں ان کو ارسٹ کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے ان کے اوپر آگے چل کے گینگسٹر کی کاروائی کی جائے گی اور ان پر ہسٹری شیٹ کے بھی کاروائی آگے چل کے کیا ہے دیکھیں یہ کارن اور اس کے ساتھی جو بھانو ہے یہ کافی سمجھ سے گراہک سیوہ کیندر یا انہیں کیش لے جانے والے وقتیوں کو ٹارگٹ کرتے تھے یہ گراہک سیوہ کیندروں کے آس پاس بھی ریکی کرتے تھے بینک کے اندر بھی ریکی کرتے تھے اور جو روٹ ان کے دورہ لیا جاتا تھا وہاں سے بھی یہ موٹسائیکل نمبر کو ٹریز کرتے تھے اور پھر اس کے اوپر یہ ٹارگٹ کرتے تھے جنپد گورکپور کی ایک ہی گھٹنا ان کے دورہ کاریت کی گئی ہے جس کا آج انعورن ہوا ہے اس کے اتریکت جنپد آجمگر اور امیڑکر نگر کی بھی گھٹنا ہے اس میں پرکاش پہ گئی یہ اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس میں گھٹنا کا سفل انعورن کے ساتھ صحیح انعورن ہو صحیح ملنی پکڑے جائیں ریکاوری ہو تو اس کے لیے ہماری جو تھانہ بازگاؤں کے ساتھ ساتھ جو ساؤ چیتر کی ہماری کرائیم ٹیم ہے سربلانس کی ٹیم ہے ایسو جی سوٹ کی ٹیم ہے سبھی نے ایک آہ تالمیل کے ساتھ اس میں کام کیا اور بڑی ٹاف گھٹنا تھی جس کو کی کریک کیا گیا ہے جس کے لیے پوری ٹیم کو پچیس ہزار روپے کا نگت پرسکان بھوشت کیا جاتا ہے دیکھیں ان کا پرادک ہتھیاس ہمارے دوارہ اس پورے پریس نوٹ میں دیا گیا ہے اس بازگاؤں کی گھٹنا کے اترکت آجمگڑ کی چار گھٹنا اس میں پرکاش میں آئی ہے اور ایک امبیڑکر نگر کی گھٹنا اس میں پرکاش میں آئی ہے اس سے پوری بھی ایک گھٹنا جو پچھلے سال تھا بھیل گھا چھیتر میں ہوئی تھی اس میں بھی کرن نامک ویٹی کا نام آیا تھا پرنتو اس سمیں وہ ناوالک تھا اور اس اس کارن سے گینگسٹر ایکٹ کی کاروائی اس کے اوپر نہیں ہو سکی تھی اب اس کی اے جڑھارہ سے اس کے اوپر ہو گئی ہے تو آگے چل کے اس کے اوپر گینگسٹر کی بھی کاروائی کی جائے